آپ کے بزرگوں نے بقیدہ ریٹن میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوئے اور آج تک آپ کے جو فرقہ واریت کی لکیرے ہیں وہ انہی بزرگوں کی وجہ سے قائم ہیں انہی بزرگوں کے اوپر آپ کے فرقے کھڑے میں آپ ان سے اختلافہ رائے نہیں کر سکتے تو جب ان کے ماننے والے خود ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے کسی ریزلٹ تک نہیں پہنچ رہے تو مجھے بٹھا کے آپ نے کیا لینا ہے مجھے تو کوئی پہلے دن سے اس حوالے سے شوق نہیں ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے جو مرازنے ہیں اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو کس طریقے سے ایک دوسرے کو گالی گلوش کرتے ہیں اور اینڈ پر ایک دوسرے کو کافر کہا کے اٹھتے ہیں آج تک کسی مرازنے کا کوئی ریزلٹ یہ نہیں نکلا کہ محالف جماعت کی بات کسی نے ایکسپٹ کر لیا ان بڑوں نے کم کام آنا ہے ان کے بڑے سی لئے ہوتے ہیں جب مشکل وقت آئے ہمارے صحابہ اکرام پر مشکل وقت آیا بارہ ہزار کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا غزمہ حنین کے موقع پر بہاری مسلم میں آئے کہ نبیل اسلام اکیلے آگے بڑھے اس حال میں کہ آگ کے خچر کی بہار ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی ہوئی تھی اور اسی بندے صرف حضور کے ساتھ تھے اور نبیل اسلام کہہ رہے تھے انا نبی اللہ قدیب ابو عبد المطلیب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں میں عبد المطلیب کا بیٹا ہوں تو تم لوگ بھی آگے بڑھو کہ میں بریل بھی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں بریل بھیوں کا امام ہوں میں ہوں مفتی مدیب اس میں کوئی شک نہیں آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو میں ہوں مفتی تکیس مانی جوباند کا امام اس میں کوئی شک نہیں آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو میں ہوں ساجن میر وابیوں کا امام آؤ مجھ سے بات کرو انجینئر تو میں پھر الزامی جواب کے طور پر انہیں کہوں گا کہ تم کہہ رہو نا دس لاکھ میں تمہیں اپنی حلال کی کمائی سے بیس لاکھ رویہ دوں گا لاؤ اپنے بڑے کو میرے سامنے بٹھاو ساجد میر کو بٹھا دو تکیس مانی صاحب کو بٹھا دو مفتی ملیب صاحب کو بٹھا دو اور یہ بھی تمہاری خواہش کیوں گا تم تو دس لاکھ کہہ رہے تھے مرے سے بیس لاکھ لے لو اور ٹائم کیامت تک ہے اور یہ حلال کا بیس لاکھ رویہ ہے چندوں کا کمائی ہوا نہیں ہے یہ میری خون پسینے کی کمائی میں سے اور یہ بیس لاکھ رویہ دے کہ اگر تم لوگوں کا فرقہ ختم ہوتا ہے تو مجھے کوئی ہار نہیں اس میں لیکن لاؤ بڑے کو بٹھاؤ سامنے کہ جو فرقہ کا بڑا وہ کہتا ہے میں نہیں دفاع کر سکتا وہ کہتا ہے کہ یہ ایک فیلڈ ہوتی ہے تو ہم کوئی بچہ لانچ کریں گے اپنی طرف سے تو میں نے اس پر بھی کہا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ ویڈیو میں آ کے آپ یہ مانیں کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے میری کمپیٹینسی نہیں ہے میں نہیں دفاع کر سکتا البتہ میری طرف سے یہ ایک میرا برخوردار ہے اس کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے یہ میں اپنی طرف سے لانچ کر رہا ہوں لیکن ویڈیو میں آ کے کلیم کریں یہ لکھ لکھا کے نہیں یعنی ایک ٹکڑ میں آپ دو مزے نہیں کر سکتے اور یہ بھی ان کے شوکی وجہ سے مجھے کوئی ایک غرتی برابر بھی شوک نہیں مجھے کیا آجت ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بات کروں جن کے بڑے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور یہ لوگ ان کلموں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کا کیا علمی لیول ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے یہ تو ہمارے سرون کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے لیکن چلیں آئے اپنے بزرگوں کے قائد کا دفاع کریں پہلی چیز عقید ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ دس منٹ میں آپ اپنا مقدمہ پیش کریں دس منٹ میں میں اپنا مقدمہ پیش کروں گا پھر دس منٹ میں آپ ریبٹل کریں پھر میں دس منٹ میں ریبٹل کر دوں گا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی انٹریکشن اس حوالے سے نہیں ہوگا اپنا اپنا مقدمہ اپنے عوام کی دالت میں رکھ لیں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں تو اور طرح کی بیسے شروع ہو جاتی ہیں اس میں کوئی کسی کا علمی فائدہ نہیں ہوتا کسی کو بات سمجھ نہیں آتی میں نے گن پوائنٹ پہ عمضہ بریلوی صاحب سے حسام الحرمین لکھوائی تھی کہ آپ دوبندیوں کو اور ان کے بزرگوں کو واجب القتل اور مرتد اور کافر ڈیکلیئر کریں اور احکام شریعت کے اندر عمضہ بریلوی صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ کوئی وہابی خواب و دوبندی ہو اہلِ حدیث ہو خواق قادیانی ہو قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا رافضی ہو یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے زبیہ کرے نہ تو زبیہ مردار رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے اور پھر اس کے جواب میں کیا میں نے المحنت اعلی المفند لکھوائی ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر کتاب کا نام دیکھے اور اس میں انہوں نے لکھا ان کی پوری جماعت جو ہے وہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حمل آور ہوئے علمائی دیوبند رضی اللہ عنہم پر رضی اللہ عنہم لکھا اپنے بزرگوں کو اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل افدیس کے لیے لکھا کہ وہابی جو ہے خوارش کی ایک جماعت ہے دنوں نے ہرمین کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور البریلویہ کتاب کے اندر انہوں نے آمازہ بریلویہ صاحب جو 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 جھوٹ منصوب کیے جو کفری عقیدے منصوب کیے یہ میں نے اسے کہا تھا کہ آپ لکھیں تو آپ ایک دوسرے کو خود کافر قرار دے کے گئے ہیں جب آپ کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں اس نے نیا فرقہ بنا لیا نیا فرقہ بنایا ہوتا تو میرے بھائی کوئی مسجد ہوتی کوئی مدرسہ ہوتا کوئی چندہ بک ہوتی کوئی سٹوڈنٹس میں نے لانچ کی ہوتے اس کام کے لیے کہ لوگوں کو میرا مرید بنایا جائے جو بندہ اپنی جیب سے آپ کو کھلائے چندے بھی آپ کو دیں آپ کی مساجد میں نماز پڑھے اور اپنے سٹوڈنٹس کو بھی کہے کہ آپ نے انہی کے بیچھے نمازیں پڑھنی ہیں اس شخص کے بارے میں یہ جھوٹ بولنا تمہارے بزرگوں کی جتنی خامیہ ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بھی میرے اندر نہیں پائی جاتی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی وازواجہی اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج پانچ مارچ دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ایٹی فور منعقد ہونے جا رہے آپ کے یہ سوالات ریال ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انہیں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ایک دو کرنٹ افیر کے طور پر چیزیں آج کل دوبارہ سے مارکیٹ کے اندر علماء نے جو ہے وہ ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں اس حوالے سے کہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھائیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی مجھے ساتھ بٹھا کے انہوں نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا وا ہے آپ بھی عوام کی عدالت میں اپنا موقف بیان کریں اس کے بعد پبلک خود فیصلہ کر لے گی کہ کس کی باتیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں درست ہیں اور کس کی غلط ہے یہ بار بار یہ ڈیمانڈ کرنا سامنے بٹھانا تو پہلے تو الزامی جواب کے طور پر میں ارز کروں گا ان تمام علماء سے کیا آپ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے معاملات سیٹل کر چکے ہیں صدیوں سے آپ لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے بڑے بزرگوں نے ریٹن میں لکھ کے دی نہیں ہیں یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں زبانی کلامی باتیں ہوں تو علماء بھاگ بھی سکتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے ایک چھوٹے مولوی نے ایسی بات کر دی ہمارے بزرگوں کی تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں آپ کے بزرگوں نے بقیدہ ریٹن میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے اور آج تک آپ کے جو فرقہ واریت کی لکی رہے ہیں وہ انہی بزرگوں کی وجہ سے قائم ہیں انہی بزرگوں کے اوپر آپ کے فرقے کھڑے میں ہیں آپ ان سے اختلافہ رائے نہیں کر سکتے ہیں تو جب ان کے ماننے والے اس حوالے سے شوق نہیں ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے جو مناظرے ہیں اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو کس طریقے سے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور انڈ پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں آج تک کسی مناظرے کا کوئی ریزلٹ یہ نہیں نکلا کہ محالف جماعت کی بات کسی نے ایکسیپٹ کر لی ہو تو اب کون سا ایسا مسئلہ ہو جانا ہے پھر کہتے ہیں جی سامنے بیٹھیں گے تو پھر بات کریں گے میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کے اندر کوئی ایسی کوئی کمپیٹنسی پیدا ہو جائے گی کہ مجھے دیکھتے ہی آپ کو دماغ میں قرآن و سنت کے حوالے آمد ہونا شروع ہو جائیں گے جو آج تک آپ کے بزرگوں کو نہیں ہوئے میری برکت سے آپ کے دماغ میں وہ چیزیں جس طرح شاعر کے دماغ میں شاعری آنا شروع ہو جاتی ہے یہ ہو جائے گا تو ایسا بھی کوئی نہیں ہونا تو آپ اپنے مقدمہ عوام کی دالت میں رکھیں اور عوام خود فیصلہ کرے گی کہ کون بندہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں اور کون قرآن و سنت کی تعلیمات عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کے بیٹھنے میں مناظرے کرنے میں مجادلے کرنے میں ultimately گالی گروچ اور تکفیریت تک ہی بات پہنچتی ہے تو بڑا آسان سا حال ہے چونکہ آپ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں میرے بارے میں کہ میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا ہے بقول آپ کے تو اس فرقے کب آنی پھر آپ نے مجھے ڈکلیئر کر دیا تو مقابلے پر بھی پھر آپ کے فرقوں کے بڑوں کو آنا چاہیے آپ میں تو کئی فرقے ایسے ہیں جن کی تعداد بھی ہمارے سٹوڈنٹ سے کم ہے اٹلیسٹ ان کے تو بڑے کو سامنے آنا چاہیے نا دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر بارہ ہزار کے لشکر میں سے صرف اسی بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے خچر کو آگے بڑھایا اور آپ کے جو چچا ذات تھے حضرت ابو سفیان یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے والد نہیں ہے یہ وہ ہیں جو نبی الاسلام کے چچا حارث کے بیٹے تھے ابو سفیان بن حارث وہ نبی الاسلام کے خچر کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور نبی الاسلام فرنٹ سے اسی بندوں کو لے کر دشمنوں کی فوج میں تشریف لے گئے بنفس نفیس یہ رجز پڑھتے ہوئے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے فرقوں پہ جب برا وقت آیا ہے تو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم اس وقت پلانٹ ارث کے اوپر مفتی منیب الرحمن صاحب ہے تو وہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور کہیں کہ میں ہوں مفتی منیب الرحمن اس میں کوئی شک نہیں میں ہوں بریلویوں کا امام اس میں کوئی شک نہیں آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو تو یقین کریں میں ان بڑوں کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ یہ اگر ہماری اکیڈمی تشریف لے ہیں میں ان کو کرسی پہ بٹھا کے سامنے زمین پہ بیٹھ کے ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھوں اور یہ اپنا مقدمہ ہمارے سامنے رکھیں اگر یہاں تشریف نہیں لاسکتے تو آن لائن بھی سہولت موجود ہے میں تو ہفتے میں دو دن آن لائن ویسے ہی آتا ہوں شاید اور بلال کے چینل کے اوپر تو آپ ٹائم لے لیں تو آن لائن آ کے بات کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کی خواہش کی وجہ سے مجھے کوئی شوق نہیں ہے اسی طریقے سے دیوبند میں پلانٹ ارث کے اوپر سب سے بڑے مفتی ہیں ان کے تکی عثمانی صاحب وہ سامنے آ جائے اور کہیں کہ میں ہوں تکی عثمانی اس میں کوئی شک نہیں میں ہوں دیوبند کا امام اس میں کوئی شک نہیں آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو تو پھر سمجھ آتی ہے نا اسی طریقے سے ساجد میر صاحب اہل حدیث کی طرف سے آئیں کہ میں ہوں ساجد میر وہابیوں کا امام انجینئر صاحب مجھ سے بات کرو اس طریقے سے اہل تشیعہ ساجد نکوی صاحب کو لیں اگر انہیں شوق ہے تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بڑے جو ہے نا جی ان کی کمپیٹینسی نہیں ہے مناظرے کی فیلڈ کی نا تو اس میں تو چرب زبانی چاہیے ہوتی ہے دلائل سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے بزرگانے دین میں اتنی چرب زبانی نہیں ہے کہ وہ انجینئر صاحب کے ساتھ بات کر سکیں یہ ظاہر ہے پبلیکلی تو نہیں کہہ سکتے نا ورنہ تو لوگ کہیں گے کہ ان کو پھر بڑا کیوں بنایا ہے تو اندر خانے بات کرتے ہیں تو پھر دلیر بنے یہ بڑے کہیں کہ ہمارے اندر کمپیٹینسی نہیں ہے اگرچہ ہمیں ان لوگوں نے امیر بنا دیا لیکن ہمارے اندر کمپیٹینسی نہیں ہے کہ اپنے فرقے کا دفاع کر سکیں اندازہ کنے جب فرقے کا بڑا اس فرقے کی کمزوری اس سے بڑی اور کیا آپ کے اوپر ہم ہائے لائٹ کریں کہ جو فرقے کا بڑا ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں دفاع کر سکتا وہ کہتے ہیں یہ ایک فیلڈ ہوتی ہے تو ہم کوئی بچہ لانچ کریں گے اپنی طرف سے تو میں نے اس پہ بھی کہا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ ویڈیو میں آ کے آپ یہ مانیں کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے میری کمپیٹنسی نہیں ہے میں نہیں دفاع کر سکتا البتہ میری طرف سے یہ ایک میرا برخوردار ہے اس کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے یہ میں اپنی طرف سے لانچ کر رہا ہوں لیکن ویڈیو میں آ کے کلیم کریں یہ لکھ لکھا کے نہیں یعنی ایک ٹکٹ میں آپ دو مزے نہیں کر سکتے وہ ویڈیو چڑھے تو صحیح جناب ہم اسے اپنے چینل سے شیئر کروائیں گے اور پھر بتائیں کہ دیکھیں جی آپ یہ نکلے ہیں چلیں سالوں بعد ہی اپنے بزرگوں کو انہوں نے ہوا تو لگوائی ہے باہر انہوں نے پبلک میں ان کو پیش تو کیا ہے اور یہ بھی ان کے شوک کی وجہ سے مجھے کوئی ایک غرتی برابر بھی شوک نہیں مجھے کیا حاجت ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بات کروں جن کے بڑے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے اور یہ لوگ ان کلموں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کا کیا علمی لیول ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے یہ تو ہمارے سٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے لیکن چلیں آئیں اپنے بزرگوں کے قائد کا دفاع کریں پہلی چیز عقیدہ عقیدہ توحید کے اوپر بات کریں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں تاکہ پتہ چلے کہ کن کن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے اور بات ہوگی آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے وہ ہم رکھیں گے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ دس منٹ میں آپ اپنا مقدمہ پیش کریں دس منٹ میں میں اپنا مقدمہ پیش کروں گا پھر دس منٹ میں آپ ریبٹل کریں پھر میں دس منٹ میں ریبٹل کر دوں گا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی انٹریکشن اس حوالے سے نہیں ہوگا اپنا اپنا مقدمہ اپنے عوام کی دالت میں رکھنا ہے کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں تو اور طرح کی بیسیں شروع ہو جاتی ہیں اس میں کوئی کسی کا علمی فائدہ نہیں ہوتا کسی کو بات سمجھ نہیں آتی ایک مولانا صاحب جو ہے وہ میدان عمل میں اترے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھ سے دس لاکھ روپیہ لے لو اور انجینئر کو جو ہے نا لاکھیں ہمارے سامنے بٹھا دو میں ارز کروں گا یہ دس لاکھ روپیہ آپ نے کمایا کیسے ہے آپ نے لوگوں سے چندے اس لیے کٹھے کیے تھے کہ آپ دین کے کام میں صرف کریں گے تو یہ آپ حرام خوری کر رہے ہیں خیانت کر رہے ہیں کہ لوگوں سے چندوں کے پیسے لے کے مجھے دے رہے ہیں یا اس شخص کو دے رہے ہیں کہ جو مجھے آپ کے ساتھ بٹھا دے آپ کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لیا تھا اور اپنے نفس کی تسکین کی خاطر آپ کہہ رہے ہیں دس لاکھ روپیہ دوں گا اپنی جیب سے دے نا تیرہ کیا سورس آف انکم ہے چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے یہ لوگ امام ہیں جہاں ڈیکلیٹ تنخواہ پچیس ہزار ہے لیکن ان لوگوں کا روزانہ کا خرچہ پچیس ہزار سے زیادہ ہے چندوں سے کھاتے ہیں میند سے کمایا ہو تو پھر بندہ یہ کہتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے تو میں پھر الزامی جواب کے طور پر انہیں کہوں گا کہ تم کہہ رہو نا دس لاکھ میں تمہیں اپنی حلال کی کمائی سے بیس لاکھ روپیہ دوں گا لاؤ اپنے بڑے کو میرے سامنے بٹھاؤ ساجد میر کو بٹھا دو تکی عثمانی صاحب کو بٹھا دو مفتی منیب صاحب کو بٹھا دو اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر تم تو دس لاکھ کہہ رہے تھے مر سے بیس لاکھ لے لو اور ٹائم کیامت تک ہے اور یہ حلال کا بیس لاکھ روپیہ ہے چندوں کا کمائی ہوا نہیں ہے یہ میری خون پسینے کی کبائی میں سے اور یہ بیس لاکھ روپیہ دے کہ اگر تم لوگوں کا فرقہ ختم ہوتا ہے تو مجھے کوئی آر نہیں اس میں لیکن لاؤ بڑے کو بٹھاؤ سامنے تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کدھر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے اور یہ میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے بھی بعض اوقات کوئی بھولے بالے قسم کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو شیطان وصف سا دلا دیتا ہے کہ کیا حرج ہے ان کے پاس کوئیوں سے دلائیں لو جی بیٹھنے سے میں تیار آرہا لے آؤ آپ کا کیا خیال ہے یہ تیار ہوں گے کبھی بھی نہیں ان بڑوں نے کب کام آنا ہے ان کے بڑے اسی لیے ہوتے ہیں نا جب مشکل وقت آئے ہمارے صحابہ اکرام پہ مشکل وقت آیا بارہ ہزار کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا غزوہ حنین کے موقع پر بہاری مسلم میں آئے کہ نبی الاسلام اکیلے آگے بڑے اس حال میں کہ آپ کے خچر کی بہار ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی ہوئی تھی اور اسی بندے صرف وضور کے ساتھ تھے اور نبی الاسلام کہہ رہے تھے میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو تم لوگ بھی آگے بڑھو کہ میں بریلوی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں بریلویوں کا امام ہوں میں ہوں مفتی مریب اس میں کوئی شک نہیں آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو میں ہوں مفتی تکی عثمانی دیوبند کا امام اس میں کوئی شک نہیں آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو میں ہوں ساجد میر وعبیوں کا امام آؤ مجھ سے بات کرو انجینئر ان لوگوں کے دعوے سنیں اور پھر اس قدر حسد ایک دیوبندی مولانا انٹرویو کے دوران کہتا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب اس لیے چھا گئے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے بلکل ایسی بات ہے صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی چھا جائے تو مجھے بتائیں دنیا کا ہر طبقہ پڑھا لکھا ہے یا انپڑھا ہے اپنے اپنے فرقوں میں سخت سٹرانج کی سمکا ہمارا ایک کلپ سنتا ہے اپنے صدیوں کے فرقے کو چھوڑ دیتا ہے تو آخر کوئی دلیل ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس وجہ سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یار ایک انجینئر ہو کے دین پر بات کر رہا ہے اور پھر وہ آگے سے مثال دیتے ہیں کہ میں عالم ہوں اور میں اب اگر گانا اور ڈانس شروع کر دوں تو لوگ بڑے شوق سے مجھے دیکھیں گے یار وہ جو تمہیں دیکھیں گے تو وہ اپنی کوئی زندگی بدلیں گے تمہیں ایک جوکر کے طور پر وہ دیکھ رہے ہوں گے جبکہ ہمارے سٹوڈنٹس کیا ہمیں جوکر کے طور پر دیکھ رہے ہیں بھئی انہوں نے اپنے ماباب سے دشمنی لے لی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور صدیوں کے فرقے چھوڑ دیئے یہ کمپیریزن ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کس طرح نیچ لیول کی آکے مثالیں دیتے ہیں یہ دین کے کام کو یہی کچھ سمجھتے ہیں کہ تماشا چونکہ ان کے بزرگوں نے خود تماشے لگائیں میں یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی تماشے لگاتے ہیں پھر جب سب کچھ ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے ایک نیا فرقہ لانچ کرتی ہے ہم یہ کہتے ہیں جب کوئی فرقہ ہوگا تو پہلے سے موجود فرقے ہیں ان کے اندر جو نیٹوریس چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انجینئر صاحب میں بھی پائی جاتی ہوں گی بتائیں فرقے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی مسجد دوسرے فرقے سے الگ ہوتی ہے بتائیں میری کونسی مسجد ہے ہم تو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں چندے تمہیں دیتے ہیں فرقے کی چندہ بک علادہ ہوتی ہے ان کا بابا علادہ ہوتا ہے ہمارا کوئی سب بابا ہے ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم اسے اپنا بابا جان مانتے ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرقے کے مدارس ہوتے ہیں فرقوں کی بقاعدہ ٹیکسٹ بوک ہوتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فرقہ ہمارا جنتی ہے باقی سارے جہنمی ہیں بتائیں ہم نے کونسا لکھے دیا ہم تو آپ سب کو جنتی مانتے ہیں انشاءاللہ وآلہ الٹی میٹلی اپنا عذاب بھگت کے تو فرقوں والی اور فرقوں کے بابوں والی کوئی چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے اور زبردستی آپ ہمیں اس کھاتے میں ڈال رہے ہیں تو کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں عوام گھاس کھاتی ہے عوام کو نہیں پتا کہ یہ ایسے ہوتا ہے کیا اور پھر خود فرقے ایک دوسرے کو جب تم ڈیکلیئر کرتے ہو تو ان کی جو چیزیں بتاتے ہو تو کوئی ایک چیز تو ان میں سے ثابت کرو نا آپ ان سے پوچھ لیں تو یہ مانیں گے کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات انجینئر صاحب میں تو نہیں ہے پھر آپ زبردستی مجھے اپنے بزرگوں کے ٹریک کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں میں نے گن پوائنٹ پہ عامزہ بریلوی صاحب سے حسام الحرمین لکھوائی تھی کہ آپ دیوبندیوں کو اور ان کے بزرگوں کو واجب القتل اور مرتد اور کافر ڈیکلیئر کریں اور احکام شریعت کے اندر عامزہ بریلوی صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ کوئی وہابی خواہ وہ دیوبندی ہو اہل حدیث ہو خواہ قادیانی ہو قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا رافضی ہو یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے زبیہ کرے نا تو زبیہ مردار رہے گا البتہ یہودوں نصارہ کا زبیہ حلال ہے تو یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ لکھیں میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ملفوضات شریف کے اندر یہ لکھیں کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے اور ان کی جو مساجد ہیں وہ مثلے گھر کے ہیں بلکہ یہ نہیں کہا یہاں تک لکھا کہ کفار کی مساجد مثلے گھر کے ہیں کافر لکھا نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت ہے جب پوچھا گیا کہ ان کے بیچے نماز پڑھ لیں کے نہیں اور پھر اس کے جواب میں کیا میں نے ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر کتاب کا نام دیکھیں اور اس میں انہوں نے لکھا کہ آمزہ بریلویر ان کی پوری جماعت جو ہے وہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر رضی اللہ عنہم لکھا اپنے بزرگوں کو اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کے لئے لکھا کہ وہابی جو ہے خوارش کی ایک جماعت ہے جنہوں نے ہرمین کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شوقت توڑ دی کیونکہ جس زمانے میں وہ ان کے ابن آبدین شامی نے لکھا تھا اس وقت غلبے کے بعد دوبارہ سے ان کا غلبہ ٹوٹ گیا تھا عثمانیوں کی وجہ سے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے برنے کے بعد پھر دوبارہ سے وہاں پہ سعودی حکومت بن جائے گی جو آج تک قائم ہے یہ تم لوگ کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو جو جھوٹ منصوب کیے جو کفری عقیدے منصوب کیے یہ میں نے اسے کہا تھا کہ آپ لکھیں تو آپ ایک دوسرے کو خود کافر قرار دے کے گئے ہیں اور آج جب آپ کو میں ایکسپوس کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں اس نے نیا فرقہ بنا لیا نیا فرقہ بنایا ہوتا تو میرے بھائی کوئی مسجد ہوتی کوئی مدرسہ ہوتا کوئی چندہ بک ہوتی کوئی سٹوڈنٹس میں نے لانچ کیے ہوتے اس کام کے لیے کہ لوگوں کو میرا مرید بنایا جائے نہیں جو بندہ اپنی جیب سے آپ کو کھلائے چندے بھی آپ کو دے آپ کی مساجد میں نماز پڑھے اور اپنے سٹوڈنٹس کو بھی کہے کہ آپ نے انہی کے بیچے نمازیں پڑھنی ہیں اس شخص کے بارے میں یہ جھوٹ بولنا تمہارے بزرگوں کی جتنی خامی ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بھی میرے اندر نہیں پائی جاتی خوبی ہیں تو ان کے اندر کیا ہوں گی کوئی ہے تو ہمیں بتا دیں اس سے بڑی کیا خامی ہوگی کہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکال کے گئے ہوئے ہیں تو جان بوچ کے بار باجی ہمارے سامنے بٹھا دو ہمارے سامنے بٹھا دو تو یہ میں ان کو کیا کلائریفکیشن دے رہا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ اب the damage has been done سیدھی سی بات ہے ان کو کوئی رسوانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو جو کوئی رسوانس کرنے کی ضرورت پڑی وہ ہم اپنے اس main plate farm سے کر دیں جس نے آج میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے مانو کہ تمہارے بزرگ اس قابل نہیں ہیں اور جو دس دس لاکھ کی آفریں لگا رہے ہو بیس لاکھ مجھ سے لے لو اپنے بابے کو میرے سامنے بٹھا دو اگر یہی میار ہے نا حق اور باطل کو جانچنے کا ٹھیک ہے میں تو نہیں بیٹھ رہا ہے نا دس لاکھ لے کے بیس لاکھ لے کے تم بٹھا دو نا سامنے تو ٹھیک ہے تمہارا فرقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا خود پبلک فیصلہ کر لے گی تم نہ بیٹھو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم جیت کیا کیونکہ بولی جو انڈ پہ لگاتا ہے وہ جیتتا ہے نا تو میں نے تو بیس لاکھ کہہ دیا بٹھاؤ بنا بڑا کوئی نہیں بیٹھ سکتا ان کو بتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے وہ کارنامے کی ہیں کہ جس کا دفاع ممکن نہیں ہے کس کی جرت ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرے اشعب لی رسول اللہ کا دفاع کرے ٹھیک ہے نہ یہ بھانا کر سکتے ہیں کہ کتابیں چینج ہو گئیں میں دکھاؤں گا کہ یہ پرانے مناظروں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے رہے ہیں یہ بھاگ کے کہیں جائیں نہیں سکتے ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اعلان کر دیں خود سے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی سیدھی سی بات ہے اور یہ ہم صرف ریکویسٹ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس بے غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل کردہ وہی میں تھی بلکہ اپنی انہوں نے تعلیمات عوام کے اندر جاری کر دی تھی اور پھر جب میں نے اپنا غصہ آخری درجہ میں مٹانا ہوتا ہے صلو علا محمد وعالی محمد اللہم صلی علا محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین آمین